السلام علیکم ناظرین میں ہوں سیفر رحمان ناظرین ایک وائرس پر پوری طرح قابو پایا نہیں جا سکا کہ اب ایک اور وائرس کی خبریں موصول ہونے لگی ہیں ناظرین چائنہ میں مرغیوں سے انسان میں منتقل ہونے والے وائرس کا ایک کیس سامنے آ گیا ہے اور اب ناظرین یہ جو کیس سامنے آیا ہے یہ کتنا یہ وائرس کتنا خطرناک ہے اس وائرس کو کیا نام دیا جا رہا ہے اور یہ انسانوں میں کیسے منتقل ہوتا ہے اس کی تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے میں رکھوں گا اگر سب سے پہلے آپ نے میرا یوٹیوب چینل نہیں سبسکرائب کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ایسی تمام تر تفصیلات آپ تک بروقت پہنچتی رہیں ناظرین کرونا وائرس جس نے پوری دنیا میں ایک کہرام بڑپا کیا ہوا ہے اور لاکھوں زندگیاں کرونا وائرس سے جا چکی ہیں ناظرین کرونا وائرس پہ ابھی پوری طرح قابو پایا نہیں جا سکا کہ اب ایک اور وائرس کی خبریں محصول ہونے لگی ہیں چائنہ میں ایک برڈ فلو وائرس جو اب سامنے آیا ہے جس کا ایک کیس سامنے آیا ہے مرغیوں سے منتقل ہوا ہے یہ انسان میں وائرس اور اس وائرس کو جو نام دیا جا رہا ہے وہ H10N3 اس وائرس کو یہ نام دیا جا رہا ہے اور یہ ایک شخص 41 سال کے بزرگ ان میں یہ وائرس پایا گیا اور ان کو پھر اسپتال منتقل گیا ہے ان کا تعلق صوبہ جیانگسو سے تھا جو چائنہ کا صوبہ ہے وہاں پر جب ان کو شخص کو اسپتال منتقل کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک برڈ فلو وائرس ہے اور اس کو پھر H10N3 کا نام دیا گیا اب یہ وائرس کتنا خطرناک ہے جب ان شخص کو اسپتال منتقل کیا گیا تو ان کا علاج کیا گیا اور پھر انہوں نے جلدی ہی ریکور کر دیا اور پھر ان کو ڈسچارج بھی کر دی گیا یہ کیس کل پیش آیا ہے ناظرین یہ وائرس جو پیش آیا ہے اب یہ کتنا خطرناک ہے اور کس حد تک انسانی جان کو خطرہ پہنچا سکتا ہے اور انسانی جان کو کتنا خطرہ ہے اس کی اب تفصیلات سے ابھی انہوں نے بتانے سے گریز کیا ہے چائنہ کے جو ڈاکٹرز ہیں اور وہاں کے طبی ماہرین ہیں انہوں نے یہ بتانے سے بھی تھوڑا گریز کیا ہوا ہے اب اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے علاوہ یہ کوئی پہلا وائرس نہیں ہے اس سے پہلے ایک اور وائرس بھی سامنے آیا تھا ایچ سیون این نائن کے نام سے ناظرین یہ وائرس دو ہزار سولہ میں سامنے آیا اور دو ہزار سولہ سے سترہ کے ٹائم پیریڈ کے دوران یہ وائرس پھیلا تھا زیادہ جس کی وجہ سے اس وائرس سے تین سو لوگوں کی جانے گئی اب اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پہلے اس نام سے ایک نیا وائرس آیا اور اب ایک نام بدل کر ایک اور نیا وائرس آیا اور وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہی وائرس ہے اس وقت وہ زیادہ پھیل گیا تھا جس سے اس کی تین سو لوگوں کی جانے جا چکی اور اب یہ پہلا کیس اب سامنے آیا لیکن پوری دنیا میں اس کا اور کوئی کیس سامنے نہیں آیا یہ پہلا کیس چائنہ میں سامنے آیا ہے اب ناظرین یہ جو کیس سامنے آیا ہے اس کے بعد اب جو تمام تر تفصیلات ہیں جو کتنا خطرناک ہے اب یہ نہیں بتایا جا رہا اس کی کیا وجہ ہے اس کے پیچھے جو حقائق چھپے ہیں اس سے کیا کتنا خطرہ ہے انسانی جان کو یہ بھی اس تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ اب ایک کیس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور انسانی جان کو بہت زیادہ خطرہ پہنچائے گا کیونکہ جس شخص میں یہ کیس پایا گیا وہ شخص جلد ہی ریکاور کر گیا تو اب وہ طبی ماہرین ابھی اس پوری تفصیلات سے لوگوں کو میڈیا کو آغا نہیں کر رہے تو ناظرین ایک کچھ دنوں پہلے پاکستان میں بھی ایک مرگیوں کے وائرس کا پتہ آگیا کہ مرگیوں میں ایک بیماری پھیل گئی ہے تو وہ بیماری بھی پھیلی گئی لیکن وہ بیماری واقعی پھیلی تھی اس سے کیا تھا کہ وہ جو بیماری پھیلی تھی مرگیوں میں وہ انسانوں میں منتقل ہونے والی نہیں تھی وہ ایسی بیماری تھی رانی کھیت اس بیماری کا نام ہے وہ ہر سال ہی مرگیوں میں پھیلی جاتی ہے لیکن یہ کوئی اہم بات نہیں ہے کہ وہ مرگیوں میں اس سال آئی ہے وہ ہر سال ہی رانی کھیج بیماری مرگیوں میں پائی جاتی ہے اب وہ جب ایک مرگی کو مرگیوں کو جب باہر سے کسی ایک جگہ سے ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل کیا جاتا ہے تو اس دوران وہ وائرس ان میں پایا جاتا ہے اور پھر وہ وائرس ان میں مرگیوں میں پھیلتا ہے جس سے مرگیاں مرتی ہیں اور اسی طرح ہوا ابھی بھی مرگیاں مری کافی مرگیاں مری اور اس کے باوجود بھی جو پولیٹری فارم کے مالک تھے انہوں نے مریوی مرگیوں کو بھی بیچنا شروع کر دیا اب جو زندہ مرگی ہے اس سے تو انسانی جان کو کوئی نقصان نہیں ہے لیکن اگر آپ مریوی مرگی کھائیں گے تو اس سے آپ کو جانی نقصان ہو سکتا ہے آپ کو بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو احتیاط تو بلکل بہت ضروری ہے اس لیے جو آپ مرگیاں خریدیں وہ اپنے سامنے زبا کروائیں تاکہ آپ بیماریوں سے بچ سکیں اور احتیاط لازمی کریں اب یہ جو وائرس چینہ میں پایا گیا اس کی جو آگے بھی تفصیلات ہوں گی جو طیبی ماہرین آگے اس کا بتائیں گے کہ آگے اس میں کیسی خطرناک وائرس ہے اور کس خط تک یہ انسانی جان کو نقصان پہنچاتا ہے اس کی بھی تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کروں گا آج کے لیے اتنا ہی ہے اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ